پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی آگے کہتے ہیں کیا نہیں سیر کی زمین میں پس دیکھا کیسا ہوا تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے اور وہ تھے ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر قوت میں یعنی اسلحہ و بارود مشینوں یہ جو ٹیکنالوجی ہے جسے آج انسان قوت کا نام دیتا ہے ان میں ان سے کئی گناہ یعنی آج کے موجودہ انسانوں سے کئی گناہ بڑھ کر تھے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور نہیں تھا اللہ کے آجز کر سکے اسے کوئی شئے آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں اس میں کچھ شک نہیں اللہ علم والا قدیر ہے اس میں کچھ شک نہیں اللہ تھا علیمن قدیرہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ جب تمہاری اوپر وہ ہلاکت آئے گی تو اللہ کو کوئی شئے آجز نہیں کر سکتی نہ کوئی آج تک کر سکی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ان میں سے کوئی بھی آسی نہیں جو اللہ کو آجز کر سکے یعنی جب وہ ہلاکت آئے گی تو اس ہلاکت کو کوئی بھی تم سے موڑ نہیں سکے گی کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکے گی کوئی شئے جو جی چاہے تم بنا لو کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو علم کے ساتھ اور قدر کے ساتھ خلق کیا ہے قدر کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے؟ قدیر ہونا کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کھل کر سراحت کے ساتھ بات ہوگی اپنے موضوع کے مطابق اور اپنے وقت پر اسی طرح ناظرین چاند دور آیات ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اور ان تمام آیات کو جب سامنے رکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ تمام کے تمام رسول جو بیجے بیانات کے ساتھ انہوں نے ہر امت کو اس سے ڈرائیا جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایسی ایسی تحلیقات کر رہے تھے ایسی ایسی ایجادات کر رہے تھے جن کو وہ آسائشوں، سہولتوں، آسانی اور ترقی کا نام دیتے تھے اور اسی ترقی کو ایسی ایسی آسائشوں، سہولتوں کا جنہیں وہ نام دیتے تھے اسی سے تمام کے تمام رسول نے آکڑایا انہوں نے آکہ بتایا کہ یہ جیسے تم ترقی، آسائشیں، سہولتوں کا نام دیتے ہو یہ ترقی نہیں ہے، یہ فساد ہے جیسا کہ پیچھے بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ نے ہر شیہ کو حق کے ساتھ خلق کیا حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے؟ یہ ہم پروازے ہو چکا تو وہ تمام کی تمام قومیں اس کا کفر کا رہی تھی اور آج جب ہم دیکھیں تو بالکل وہی انہی قوموں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آج بھی انسان بالکل وہی سب کا رہے ہیں انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ایک ایک قوم کے اوپر بہت تفصیل سے بات کریں گے لیکن وہ آگے جا کر جب موقع آئے گا ہر قوم کے اوپر جتنی قومیں ہلاک ہوئیں کیوں ہوئیں ہر چیز کے اوپر ہر لحاظ سے مزید کھول کھول گا بات کریں گے لیکن اب ہم بڑھتے ہیں آگے